موسیقی اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ڈش لے کے آئی ہوں یہ ڈش میرے علاقے سے تعلق رکھتی ہے یہ ڈش میرے شہر ڈیر اسمیل خان کی بہت ہی زبردست اور مشہور ڈش ہے ایک ترڈیشنل ڈش ہے اس کو صوبت کہتے ہیں اب یہ صرف ڈیر اسمیل خان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پسند کی جاتی ہے اب اس کو ریسٹورانڈ میں بھی بنایا جاتا ہے اور لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں ویسے تو یہ چکن میں ہی جو ترڈیشنل ڈش ہے یہ چکن میں ہی بنتی ہے لیکن اب اس کو بار بی کیو کے ساتھ بھی اس کو بنایا جاتا ہے بیف میں بھی بنایا جاتا ہے مٹن میں بھی بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک خاص قسم کی روٹی یوز کی جاتی ہے جس کو مانے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہی یہ ڈیش بہتی زبردست ہوتی ہے تو مانے کیسے بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں تو اس طرح یہ روٹی بنائی جاتے ہیں جس کو ہماری زبان میں مانے کہتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کے لئے بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلیں گے کہ اس کو بناتے کیسے ہیں تو اس کو ویسے تو چکن بیف مٹن ہر چیز میں بنا سکتے ہیں لیکن آج جو ہے وہ میں چکن میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک پورا ایک چکن لے لیا ہے اور اس کے جو ہے وہ میں نے بڑے بڑے پیس کروا لیا ہے کیونکہ یہ اس کے بڑے پیس ہو تب ہی جو ہے وہ یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے لک جو ہے وہ اچھی آتی ہے لیکن باقی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جائے گا آلو بخارہ کیونکہ یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے آپ اس میں آلو املی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آلو بخارہ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آ جاتے ہیں ٹماتر ٹماتر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ چار عدد بڑے والے ٹماتر لیے کیونکہ ایک پورے چکن کی میں جو ہے وہ آپ کو ریسپی دے رہی ہوں تو اس کے لیے اور ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ آنین چاہیے پیاز جو ہے وہ ہمیں چار عدد بڑے سائز کے چاہیے ہمیں پانچ سے چھے عدد جو ہے وہ سبز مرچے چاہیے اس کے ساتھ ہمیں لسن چاہیے آپ دیکھیں کہ لسن کافی زیادہ ہے تو اس میں لسن جو ہے وہ زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ یہ اس میں یہ لسن لے لیا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے سپائسز کی طرف تو سپائسز میں ہمیں چاہیے حلدی ہمیں ایک جو ہے وہ ٹی سپون حلدی چاہیے اس میں اور اس کے بعد آ جاتی ہے لال مرچے یہ ہمیں دو ٹیبل سپون بھر کے چاہیے کیونکہ یہ سپائسی ہونی چاہیے تب ہی اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ مزیق آتا ہے پھر ہمیں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ چاہیے آپ ثابت یوز کیجئے گا اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے لیکن میرے بچوں کو ثابت نہیں پسند تو اس لئے میں یہ پیس کے یوز کرتی ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں چھوٹی لائچی یہ آپ کو جو ہے وہ چار سے پانچ حدر چھوٹی لائچی چاہیے نمک جو ہے وہ حضب زائقہ ہم یوز کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہم دوبارہ نمک کو ریسپی کے انڈ میں ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ نمک اس میں جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک بھر کے چمچ جو ہے وہ دھنیا چاہیے جو سوخہ دھنیا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے ڈرائے مثالیں ہیں جس میں دارچینی ہو گئی لونگ ہو گئی بڑی لائچی ہو گئی کالی مرچ ہو گئی جو بھی سارے سپائسز ہوتے ہیں اور دارچینی اس میں زیادہ اور سٹرانگ والے ڈالیے گا کیونکہ جو اس کی خوشبو ہوتی ہے نا تو وہ جو ہے وہ بہت مزہ دیتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں سکرین پہ سارے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پین میں جو ہے وہ کھلا پین آپ لیجئے گا اسی میں یہ جو ہے وہ اچھی بنتی ہے اور اس میں آئل بھی زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک اپنے حساب سے ہی بنتی ہے تو کچھ چیزوں میں جو ہے وہ آئل زیادہ ہی یوز ہوتا ہے آئل جو ہے وہ جب گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے پیاز جو ہے وہ رفلی چاپ کر لینا ہے اور اس کے اندر ڈالنے ہے اور اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے لیکن براؤن آپ نے بہت زیادہ براؤنی کرنا ہے جیسے کہ پلاو کے لئے ہم براؤن کرتی ہیں اس کو جو ہے وہ لائٹ براؤنی کرنا ہے جیسے ہم نارمل جب ہم ککنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پیاز براؤن چاہیے آپ نے اس کو ویسے ہی براؤن کر لینا ہے اور جب یہ پیاز براؤن ہو جائیں گے دیکھیں آپ سکرین پہ بس آپ نے اتنا ہی اس کو براؤن کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے اس کے اندر جو ٹاماٹر تھے وہ آپ نے چاپ کر کے وہ ڈالینے اس میں جا ہے وہ رفلی چاپ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر دینا ہے اور جو لسن تھا وہ ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ لسن بھی پک جائے اور ٹاماٹر جو ہے وہ بھی ہمارے سافٹ ہو جائیں جب یہ سارے چیزیں ذرا سافٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے ٹاماٹر بھی سافٹ ہو چکے ہیں لسن بھی تو اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ جو سارے چیزیں تھی اس کو نکال کے تو ہم نے جو ہے وہ اس کو بلینڈ کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں میں اس کو سارا ایسے نکال رہی ہوں تاکہ آئل نہ آئے اس کے اندر اور باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کر دینا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس کی بہت سمودھ سی گریوی چاہیے کوئی پیاس ٹاماٹر لسن کوئی چیز ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے اس کی گریوی سمودھ ہوگی تب ہی جو ہے وہ یہ زبردست سی صوبت جو ہے وہ ہماری تیار ہوگی تو میں یہاں پہ سارے کے سارے یہ جو ہمارا مکسٹر تھا وہ نکال کے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تو آپ جو ہے وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اتنی زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بلینڈ کر دیا ہے اور دوبارہ جو آئل تھا اسی میں اس کو ڈال کے تو اب ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا جو بھی تھوڑا سا یہ کچھا اس میں کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے آپ نے اچھی طرح اور یہ جو مثال ہے نا اس کو مثالے کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے جب یہ مثال آئی اب آپ دیکھیں کہ یہ پکنا شروع ہوا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر آلو بخارہ ڈال لینا ہے آپ املی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا ہے اور سارے ڈرائے جو ہمارے پاس مثالے ہیں وہ ڈالنے ہیں تاکہ اب یہ آئل میں جائیں گے اور یہ پکیں گے تو اس کی جو ہے وہ اس کا فلیور اس کے اندر آئے گا اور خوشبو آئے گی اس کے اندر اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو اس کے اندر پکا لینا ہے جب یہ مثال آپ دیکھیں کہ ہمارا پک چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر سارے کے سارے اپنے ڈرائے جو مثالیں ہیں وہ ڈالنے ہیں جس میں آ جاتا ہے نمک ہلدی آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ لال مرچہ آ جاتی ہے زیرہ آ جاتا ہے اور دھنیا اور مطلب جو بھی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں مثالیں بتائیں ہیں اور اس میں کالی مرچ بھی ڈالیں گے جو کہ مجھے یہاں پہ دکھانا بھول گئی ہے تو وہ کالی مرچ بھی آپ نے پاودر فارم میں جو ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال کے تو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنے سارے مثالوں کو پکانا ہے کیونکہ مثالیں کچھے نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے یہ مثالیں پکیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مثالیں جب پک رہے ہیں تو اساسا جو ہے وہ نیچے لگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جانا ہے تاکہ مثالیں اچھی طرح سے پک بھی جائیں اور ہمارے جو ہے وہ نیچے بھی نہ لگے اور ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کو پکا لینا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ گریوی بہت سموسی تیار ہو چکی ہے اور مثالیں بھی بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں آئل نکل آیا ہے تو اس پوائنٹ پہ آ کے تو آپ نے چکن ایڈ کرنا ہے چکن ایڈ کر کے تو اب آپ نے چکن کو اچھی طرح سے بھوننا ہے آپ نے چکن کو کم از کم دس سے پندھرہ منٹ کے لیے بھون لینا ہے کہ یہ جو ہے وہ اندر تک جو ہے وہ چکن پک جائے اور اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بھونائی ہو جائے اور اس کا آئل نکل آئے تو تب تک آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے دس سے پندھرہ منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں کہ چکن کو مجھے پکاتے ہوئے چھے سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور آئل بھی ہمارا نکل آیا لیکن میں نے اس کی بھنائی کرنی ہے اس کو بھوننا ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے لک دکھاتی ہوں ابھی دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا چکن اچھی طرح سے پک چکا ہے اور آئل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ آئل اوپر آ چکا ہے بس یہی پوائنٹ ہے یہ پک چکا ہے تو اب ہم نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے آپ نے تھڈا پانی کبھی یوز نہیں کرنا گرم پانی یوز کرنا ہے میں نے یہاں پہ پانچ کلاس پانی ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کہ آپ نے کتنے بندوں کے لیے بنانی ہے صحبت تو اس حساب سے آپ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم نے جو سبز مرچے تھی وہ اس پوائنٹ پہ آپ نے ڈال لینی ہے اور اب آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم جو فلیم ہے اس پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کوئی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس میں جو ہے وہ ببلز بنیں گے اور آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جب ببلز بننا بند ہو جائیں گے تب آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر گرم مثالہ اٹ کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ یہ صحبت ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کی جو ہے وہ گریوی اتنی جو ہے وہ پتلی رکھنی ہے اور آپ نے اس پوائنٹ پہ اس کے اندر اچھا خاصا گرم مثالہ یوز کرنا ہے کیونکہ اسی سے اس کی بہت زبردستی خوشبو آئے گی بس یہ دیکھیں آپ نے یہ گرم مثالہ ڈال لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر لینا ہے تو ہماری جو ہے وہ صحبت کا جو سالن ہے وہ اب ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے سے کور کر کے رکھنا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آئل سارے کا سارا اوپر آ چکا ہے تو ابھی آپ نے ایک چمچ کی مدد سے یہ جو اوپر جس کو تری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے الگ سے نکال لینی ہے یہ آہستہ آہستہ سے سائیڈوں سے جس طرح میں کر رہی ہوں ایسے کر کے یہ سارا جو آئل ہیتری ہے یہ آپ نے ساری کی ساری ایسے نکال لینی ہے یہ کیوں نکال لینی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی جب ہم صحبت ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ اس کے بھی جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ہیں صحبت بنانے کے جو ایک ترڈیشنل ڈیش ہے جس طرح اس کو بنایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ سارے کا سارا اس کا آئل جو ہے وہ الگ کر لیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک پرات لے لینی ہے اس کو کبھی کسی پلیٹ میں باول میں نہیں بناتے ہمیشہ پرات میں ہی بناتے ہیں اور پاکستان میں یہ پرات تو ہر کی گھر میں جو ہے وہ ایزیلی مجود ہوتی ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ وہ جو سالن ہے پہلے وہ ڈال لینا ہے اس کے بعد جو وہ مانے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پیس کر لینا اس طرح اور آپ نے وہ سارے کے سارے اس پرات کے اندر ڈال لینے ہیں جس طرح یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ وہی سالن اور ڈال لینا ہے یہ سالن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ جو ساری روٹی ہے جو سارے مانے ہیں یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں سالن جو یہ ہے اس کے سارے جائے وہ مکس ہو جائے اب جو ہم نے اوپر تری نکالی تھی یہ جب آپ کے یہ سارا سالن کے ساتھ آپ نے مکس کر لیا اب یہ تری آپ نے اوپر ڈال لی ہے یہ آپ نے ایسے اوپر ڈال لینی ہے جس طرح یہ میں ڈال رہی ہوں یہ اس کی لک بہت اچھی آتی ہے اور یہ بددی بھی بلکل ایسے ہی ہے اس کے بعد آپ نے جو چکن ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے جیسے یہ میں نے رکھا ہے آپ نے وہ پیسز جو چکن کے سارے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اور اس کے بعد اس کو سرف کیسے کرتے ہیں اس کو جب آپ سرف کرتے ہیں اسی طرح اسی پرات میں ہی سرف کرتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو سیلڈ لینا ہوتا ہے وہ آپ نے سیلڈ جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا رائتہ بنتا ہے یہ رائتہ اور جو ایک سالن ہوتا ہے وہ آپ نے الگ باؤل میں ہم ساتھ دیتے ہیں کیونکہ کچھ جو ہے وہ زیادہ سالن یوز کرتے ہیں تو وہ چمچ کے ساتھ کھا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ رائتا ہے تو اس کو سرف کرنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ میمانوں کے سامنے سرف کریں تو یہ ایسے اس کو سرف کیا جاتا ہے تو یہ تو مطلب ہمارے گھروں میں تو ایک بہت ہی خاص قسم کی ڈش ہے کہ کوئی بھی میمان آ جائے نا تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صوبت بنا لی جائے تو یہ بہت ہی زبردست ڈش آج میں نے آپ کے ساتھ جہاں وہ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ